بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے عمر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوبر فیس بک چینل ناظرین آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان تھا وہ سپریم کورڈ نے واپس لے لی ہے اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ازاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں تو ناظرین آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سا پاکستان تحریک انصاف کا بند ہے جو جس کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر قیادت ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ یہ ازاد حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف صحیح ہے اور اس کو کون سا انتخابی نشان الارٹ کیا گیا ہے اور خاص طور پر ہم آپ لوگوں کو حافظہ باد کے بارے میں بتائیں گے کہ حافظہ باد میں سیاست کا محول کس طرح کا ہے کس کا پلڑا بھاری ہے کس کا کمزور ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے حافظہ باد میں کون کون سا بندہ کس کس سیٹ سے ازاد حیثیت میں حصیح لے رہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو راضح ان الیکشن کمیشن نے جو پی ڈی آئی کے امید وار ہیں انہیں انتخابی نشان الارٹ کرنا شروع کر دیں گے ہیں تو دو چار جو بڑے نامر لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کا تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حافظہ باد میں کون کون سا بندہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ناظرین اگر ہم پہلے ڈڑے یاسمن راشد کی بات کریں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کسی تعرف کی متاج ہے نہیں تو یہ این نے ایک سو تیس اور پی پی ایک سو ترہتر سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لی ہے اور جو انہیں انتخابی نشان الارٹ کیا گیا ہے اہنے ایک سو تیس میں وہ لیپ ٹاپ کا ہے اور جو ایک سو تیہتر میں انہیں انتخابی نشان الارٹ کیا گیا ہے وہ ملکہ کا ہے اور یہ کہیں کریں وہ ویسے بھی کسی ملکہ سے کم نہیں ہے ٹھیک ہیں لاہور سے ناظرین جو پیڈی اے کے سلمان عباس صاحب ہیں انہیں ہوائی جاز کا نشان الارٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو زبیر نیازی ہیں انہیں پیراشوٹ کا اور جو بجاش نیازی ہیں ناظرین انہیں کرکر سٹرمپ کا جونسہ انتخابی نشان ہے وہ لارڈ کیا گیا ہے اور بجاش نیازی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں سیاست میں نہیں نہیں آئی ہیں سیاست میں آنے سے پہلے ان کی فین فالوینگ ہے جونسہ وہ ویسے بہت زیادہ تھی اور اب یہ بھی جو پی ڈی آئی کی جماعت ہے اس طرف سے ازاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور انہیں کرکر سٹرمپ کا جونسہ انتخابی نشان ہے وہ لارڈ کیا گیا اس کے علاوہ ناظرین بریسٹر گوھر کی بات کریں تو بریسٹر گوھر کو چینک کا نشان لارڈ کیا گیا ہے اور اگر ہم آپ کو بریسٹر گوھر کا ایک بیان یہاں پر بتائیں تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو اپنی ایکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ تیز کر دی ہے اور ایک ایپ بھی متعارف کروائی ہے وہ ایپ اس طرح کی اگر آپ لوگ اسے اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو بندہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے آپ کے حلقے میں آپ کے علاقے میں ہے تو آپ اس ایپ کے اوپر ان کا نام لکھیں گے تو اس کا انتخابی نشان آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ایک بہت اچھا کام کیا گیا کیونکہ سوشل میڈیا کے ناظرین دور ہے تو ہر بندے کے ہاتھ میں میڈیا ہے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ میند کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور اس وقت انہیں ضرورت بھی یہی ہے سوشل میڈیا کی ضرورت ہے وہاں پر اپنا پیغام پھچانے کی ضرورت ہے وہاں پر ہی ہر طرف ان کا پیغام پہنچ سکتا ہے اور اگر ہم سلمان اکرم راجہ کی بات کریں تو ہم آپ لوگوں کو بیان سنائیں تو ان کا بیان انہوں نے آپ لوگ ناظرین ان کا بیان خود سنیں اگر الیکشن والے دن آٹھ فروری کو آپ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں باہر نکل آئے تو تمام منصوبے دھرے رہ جائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر یہ ٹرن آؤٹ 60, 65, 70 فیصد سے اوپر چلا گیا تو تمام منصوبے ملیا میٹ ہو جائے جی تو ناظرین یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان تھا اور بلکل ٹھیک بات ہے پاکستان کے ہر بندے کو جس کا ووٹ بنا ہوا ہے اسے ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے اپنی رائے دینا چاہیے آپ کا ووٹ ہی ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جا سکتا ہے ہر بندے کو جس کا شنحتکار بنا ہوا ہے جس کا ووٹ بنا ہوا ہے اسے ووٹ ضرور کاسٹ کرنا چاہیے ووٹ ضرور دینا چاہیے یا کسی بھی سیاسی جماعت کو دیں جو آپ جسے اچھا سمجھتے ہیں آپ کا جو لیڈر ہے آپ اسے ووٹ دیں لیکن ووٹ ضرور دیں اور جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جتوائیں پی ٹی آئی اقتدار میں آئے تو بہت بڑی تداد میں جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی تداد ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کی اسی طرح آپ کو ریل میں نکلنا پڑے گا لاکھوں کروڑوں کی تداد میں نکلنا پڑے گا اور پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دینا ہوگا اس کے بعد ہی آپ لوگ پی ٹی آئی کو جیتا ہوا دیکھ سکتے ہیں صرف سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنی ایک مہم ضرور چلا سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے اگر آپ لوگوں نے پاکستان تحریکہ انصاف کو جتوانا ہے تو اتنی ہی بڑی تداد میں جتنی بڑی تداد آپ لوگوں کی سوشل میڈیا کے اوپر ہے اتنی بڑی تداد میں آپ لوگ باہر نکلیں آپ لوگ ووٹ ڈالیں اور جو پاکستان تحریکہ انصاف کا نہیں بھی ہے دوسری نون لیگ کی جماعت کا ہے دوسری جماعت کا ہے وہ بھی نکلیں اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں آپ کا ووٹ ضرور کاسٹ ہوگا آپ ہی پاکستان کی جو ترقی ہے اس کو آگے تک لے کر جا سکتے ہیں اس طرح گھر پہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہو سکتا تو ناظرین اس کے بعد جو پی پی اک سو انتر ہیں لاہور سے یہاں پر میاں محمود الرشید صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کی طرف سے انہیں ریکٹ کا نشان دیا گیا ہے اور میاں اسلم اقبال جو پی پی اک سو اکتر میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں انہیں جہاز کا نشان دیا گیا ہے اور اگر ناظرین ہم یہاں پر بات کریں لطیف خوصہ صاحب کی جو جن کا یہ پہلا الیکشن ہوگا پاکستان تحریکہ انصاف کی طرف سے ہوگا تو ازاد حیثیت میں تو انہیں کے ناظرین الفہ بیٹھ کے کا نشان الارڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں حافظہ باد کی تو ناظرین حافظہ باد میں یہ اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر ایک تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چودری میدی ایزن بٹی صاحب نے اپنی سوشل میڈیا ایپ کے اوپر یہ پوست شیئر کی ہے انہیں انتخابی نشان ریڈیو کا دیا گیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان تحریکہ انصاف کی طرف سے حافظہ باد میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ہم ان کا آپ لوگوں کو بیان پہلے سنا چکے ہیں جس میں یہ ناظرین کہتے ہوئے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں کہ میرے نو بیٹے ہیں اگر میرے نو کے نو بیٹے بھی شہید کر دیے جائیں پھر بھی میں پاکستان تحریکہ انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اب بھی یہ ناظرین انہوں نے جو اپنی پوست شیئر کی ہے انہوں نے یہی لکھا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے کمپین کریں گے تمام پاکستان تحریکہ انصاف کے کارکران تیار رہیں آپ نے پیڈی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو ووٹ دینا ہے ان کا نشان کوئی بھی ہو انشاءاللہ سچ کی جیت ہوگی تو ناظرین انہوں نے بھی اپنے جو انتخابی نشان ہیں وہ واضح کر دیئے ہیں ان کا کون کون سا کینیڈیٹ ہے یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا اور کون سا ان کا کینیڈیٹ حفظہ باد میں نہیں ہے میندی حسن بٹی گروپ کی طرف سے یہ بھی انہوں نے بتایا ہے تو ناظرین پاکستان تحریکہ انصاف عمران خان اور چودری میندی حسن بٹی برجدارہ گروپ کی جانب سے پی پی تھرٹی سیون سے جو ان کا امیدوار ہے جو میندی حسن بٹی صاحب کا کہنا ہے ان کا پیغام ہے حفظہ باد کی عوام کے لیے کہ چودری اسدلہ ارائیں ہی کنفرم امیدوار ہوں گے تو ناظرین پی پی تھرٹی سیون سے جو پی ٹی آئی کا میندی حسن بٹی کا جو گروپ ہے کیونکہ میندی حسن بٹی صاحب ہیں اس وقت پاکستان تحریکہ انصاف کی طرف سے ازاد حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں تو انہوں نے یہ چیز کنفرم کی ہے کہ پی پی تھرٹی سیون سے چودری اسدلہ ارائیں جو ہے وہ ازاد حیثیت میں پاکستان تحریکہ انصاف کی طرف سے ہوں گے اور اس کے علاوہ ناظرین ایک انہوں نے کنفرم کی ہے کہ ایک بے بنیاد اور فی خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ لیاقت آباز بٹی چودری میندی حسن بٹی گروپ کے امیدوار بننے جا رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے پاکستان تحریکہ انصاف میندی حسن بٹی گروپ کے امیدوار کمر جوید گجر صاحب ہیں اور وہی رہیں گے دوست احباب کسی فیک خبر پر توجہ نہ دیں تو ناظرین یہ جو چودری میندی حسن بٹی صاحب ہیں انہوں نے واضح کیا کہ جو ان کے کینیڈیٹ ہیں وہ چودری کمر جوید گجر صاحب ہیں تھٹی نائن سے اس کے علاوہ جو بٹی گروپ کا امیدوار ہے وہ تھٹی نائن سے اور کوئی بھی نہیں ہے تو اگر ناظرین ہم یہاں پر تھٹی ایٹ کی بات کریں پی پی تھٹی ایٹ کی بات کریں تو پورے ذلعہ افضاباد میں جو سف سے ٹف مقابلہ ہمیں پی پی سیٹ پر دیکھنے میں نظر آئے گا تو وہ یہاں پر ہوگا کیونکہ یہاں پر ایک تو پاکستان مسلم نینگ نون ہے جو ان سے ان کے نئے امیدوار ہے شیخ گلزار سے اور شیخ گلزار کا جو بیک گراؤن ہے وہ بزنس میں آنا ہے اور کافی اچھے بزنس میں آنا ہے قابل بزنس میں آنا ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا لیکن اگر ہم ناظرین یہاں پر بات کریں تو یہ فلائی کام میں بہت زیادہ غریب لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں پر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایک اور بندہ آزاد ہے ایسیت میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہے 38 سے ملک پھول امان صاحب تو ناظرین ان کی جو بیک گراؤن ہے وہ سیاسی بیک گراؤن ہے شروع سے یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں دو مرتبہ یہ جو ہیں یہ ایم پی اے بھی رہے ہیں اس علاقے میں اور ویسے بھی یہاں پر جو ملک برادری ہے وہ کافی زیادہ بڑی تعداد میں ہے وہ شیخ گلزار صاحب کے ووٹ کو ضرور ٹکر دے گی وہاں پر شیخ گلزار صاحب کے ووٹ کو بہت سا نقصان ہوگا کیونکہ ملک برادری ہے وہ زیادہ ملک پھول کی طرف جائے گی اور اگر ہم چودری زمیرالحسن بٹی کی بات کریں جو 38 سے بٹی گروپ سے چودری میندی حسن بٹی گروپ سے حصہ لے رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے حصہ لے رہی ہیں انہیں یہاں پر دو دو قسم کی سپورٹس ملتی ہیں ایک چودری میندی حسن بٹی صاحب کی سپورٹ ہی نہیں ہوگی کیونکہ ان کا ویسے ووڈ بینگ بہت زیادہ ہے کیونکہ حافظہ باد میں انہیں شہنشاہ ترقی کہا جاتا ہے چودری میندی حسن بٹی صاحب کو اور بہت سے اچھے کام یہاں پر یہ کروا چکے ہیں حافظہ باد کی عوامیں انہیں بہت لائک کرتی ہے ترقیاتی کام کروانے کی وجہ سے اور دوسری سپورٹ انہیں پھر پی ڈی آئی کی ہوگی پی ڈی آئی کی سپورٹس زیادہ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹس زیادہ ہوگی اور چودری میندی حسن بٹی کا اپنا ذاتی ووڈ بینک بھی بہت زیادہ ہے تو یہ جونسی سپورٹ دو ہوں گی یہ چودری کمرر چودری زمیرول حسن بٹی صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گی لیکن جو شیخ گلزار صاحب ہے ان کا ووڈ ہے جونس صاحب وہ بہت زیادہ کٹے گا ملک پھول کی طرف سے لیکن ملک پھول بھی بہت زیادہ سٹرونگ کینڈیٹ ہیں اس حلقے میں وہ بھی جیت سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ناظرین پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو تھرٹی ایٹ کا علاقہ ہے یہاں پر جو ووڈ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا وہ پی ٹی ای کا جو ووڈ ہوگا یا جو بٹی گروپ کی طرف سے وہاں بندہ کھڑا ہوگا اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا لیکن اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پر زیادہ جونسہ نقصان ہوگا وہ نون لی کے ووڈ کو ہوگا کیونکہ ملک پھول وہاں پر کافی اچھا ان کا پلڑا ہے وہ اگر وہ پی ٹی ای کے ووڈ کو ٹکر نہیں دیں گے تو پی ٹی ای کے ووڈ کو وہ نقصان بھی نہیں وہاں پر بچائیں گے جس طرح اس وقت صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہیں وہاں پر اگر زیادہ تر نقصان پہنچے گا وہ نون لی کے ووڈ کو پہنچے گا کیونکہ ناظرین ملک پھول کا علاقہ اور شیخ گلزار کا علاقہ ان دونوں کے قریب قریب علاقے ہیں اتنا فرق نہیں ہے ان دونوں کی رہائشوں میں بھی اتنا فرق نہیں ہے تو وہاں پر جو زیادہ تر نقصان ہوگا وہ شیخ گلزار کے ووڈ کو ہوگا تو آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیلال آج کے لیے اتنا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا شکریہ اللہ حافظ